بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے عسامت صحف اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پابلر ٹی وی آپ نے یقیناً لوگوں کو انگلیوں پر نچانے والا محاورہ تو سنا ہی ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی انگلیوں کی کشتی کے بارے میں سنا ہے یہ عجیب و غریب مقابلہ جرمنی کے علاقے بویریا میں ایک مقبول کھیل ہے اور اسے مقامی زمان میں فنگر ہالکن یا جرمن فنگر ریسلنگ کہا جاتا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں پاپلر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں فنگر ہالکن کے مقابلوں میں کشتی یا باکسنگ کی طرح کھلاریوں کو ان کی عمر حجم اور وزن کے مطابق مختلف کٹیگریز میں ڈالا جاتا ہے اور ایک ہی کٹیگری کے دو کھلاریوں کا آپس میں میچ ہوتا ہے دونوں حریف ایک میز پر آمنے سامنے بیٹھتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کی ایک ایک انگلی کو چمڑے کے سٹرپ سے جوڑ دیا جاتا ہے کھلاری اپنی کسی بھی ایک انگلی میں سٹرپ پہن سکتے ہیں فاتح وہ ہوتا ہے جو اپنے حریف کو صرف اپنی انگلی کے زور سے ٹیبل سے نیچے گرا دے یا اپنی جانب کھینچ لے روان ہفتے اس کھیل کی ساٹھویں سلانہ چیمپئنشپ جنوبی جرمنی میں مراقب ہوئی مختلف اقسام کی کشتی کی طرح فنگر ہالکن میں بھی حصہ لینے والے کھلاریوں کو سخت ٹریننگ دی جاتی ہے ٹینس کی گیندوں کو دوبانا اور انگلیوں میں بھاری وزن ڈالنا اس کھلاریوں کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے اس کھیل میں کابیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ میں بے تہاشا درد سہنے کی صلاحیت ہو اس کے بغیر آپ اس کھیل میں سروائیو نہیں کر سکتے بظاہر سیدھا سادھا یہ کھیل خطرے سے خالی نہیں ہے کھلاریوں کو کٹ فریکچر یا رگر لگنے سے زخمی ہونا عام سی بات ہے اور اکثر انگلیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں اس کھیل کی تاریخ کے بارے میں کوئی ٹھوز شواہد نہیں ہے اور خیال کیا جاتا ہے یہ برویریا اور آسٹیا میں اجاد ہوا تاریخ دانت سمجھتے ہیں کہ اسے جھگڑوں کو حال تلاش کرنے کے لیے اجاد کیا گیا تھا فرنڈز آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے اپنی رائے سے کمیٹس بوکس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھے گا فی ایمان اللہ اللہ حافظ